ہم آپ کے لئے آپ کی جانکاری کے لئے آپ کی نولیج کے لئے آج ایک اور ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارا پاس گھڑیوں کا کلکسن ہے ہم ویڈیو بناتے رہتے ہیں یہ میرا چوتھا ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو میں جانکاری حاصل کریں اور آنے والی جو نسلیں ہیں شکروں سال تک ان کو صحیح جانکاری مل سکے میں اس لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں زیادہ تر جو گھڑیاں ہیں اس ویڈیو میں وہ ڈھائی کانٹے کی گھڑیاں ہیں یعنی سب سیکنڈ واجس ہیں اس میں پاکٹ واجس بھی ہیں اور رشٹ واجس بھی ہیں تو پہلے تو تھوڑا سا گھڑیوں کے بارے میں ہم یہ جان لیں کہ یہ جو گھڑی آج ہمارے سامنے ہیں یہ گھڑی اس طرح سے نہیں بنی یعنی دھائی کانٹے یہ ٹو اینڈ ہاف سب سیکنڈ واجس یا تھری ہینڈ سو اچس یہ پہلے گھڑیاں ایسی نہیں تھیں پہلے ایک سوئی کی بھی گھڑی بنی پھر دو سوئیوں کی بھی گھڑی بنی پھر یہ ٹو اینڈ ہاف یعنی دھائی سوئیوں کی بھی گھڑی بنی اب ہمارے سامنے اکثر گھڑیاں تین سوئیوں کی بھی ہیں اور بگر سوئیوں کی بھی گھڑی بنی جس کو جمپنگ آورز جمپنگ فگر واشز کہتے ہیں اس طرح سے یہ گھڑیوں کی جو دنیا ہے یہ عجیب و غریب دنیا ہے کسی نے تو آور کا کانٹا کسی نے آور کا کانٹا بنایا اور اس سے پہلے جو تھا سب سے پہلے یہ سورج کی سورج کو دیکھ کر اور سورج کی پیچھے جو سورج کا سیڈو ہوتا ہے پرچھائیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر ٹائم کا پتہ لگاتے تھے اور پانی کے اتھار چڑھاؤ سے بھی گھڑی بنی تھی پانی گرنے سے پانی بھی چلاتا تھا گھڑی کو اور عجیب بات یہ تھی کہ پہلے لوگ آفیس کو جاتے ہوں گے تو وہ بھی کسی وجہ سے جاتے ہوں گے ٹائم دیکھتے ہوں گے کسی طرح ان کو اندازہ ہوتا ہوگا وہ اندازہ سورج کا پانی کا اور تاروں کا اس طرح سے یہ کام زندگی کا چل لہا تھا اور تقریبا آج سے بارہ سو سال پہلے گھڑی کی دنیا کا اتحاس ہمیں ملتا ہے جب کسی نے یہ گھڑی بنائی تھی تو پاپ سلویسٹر نام کا ایک بندہ تھا وہ تقریبا ایک ہزار اسوی میں یعنی 996 کا اس کا وہ ملتا ہے تو اس بندے نے گھڑی بنانا شروع کیا اور اگلینڈ میں بھی اتحاس پڑھنے سے بات سامنے رہتی ہے کہ 1288 میں اگلینڈ کی تیرمی صدی میں یعنی تقریبا تیرمی صدی میں ویسٹ میسٹر سہر کا جو گھنٹا گھر ہے اس میں گھڑیاں لگائی گئی تھی اور وہ گھڑیاں آج جیسی گھڑی نہیں تھی ان کا بجان ان کا آکار بہت بڑا ہوا کرتا تھا اور یہ منٹ کا کانٹا جو اس میں لگایا گیا آور کی کانٹے کے بعد وہ ایک بندہ تھا سوٹریجی لینڈ کا جوز برگی اس نے 1577 میں منٹ ہینڈز کا گھڑیوں میں بتایا کہ اتنا گھنٹا اور اتنا منٹ ہینڈز بنایا تھا اس نے اور ایک اور بندہ تھا پیٹر ہین لینڈ جرمنی کا تھا وہ بندہ اس نے ایسی گھڑی بنائی جس کو ساتھ لے کے چل سکتے تھے جس کو ٹریبل کے لوگ کہہ سکتے ہیں اور فرانس میں سب سے پہلے ہی تین سوئیوں کی گھڑیوں کا چلن فرانس سے شروع ہوا تقریباً سکسٹین فٹی کے اندر سولہ سو پچاس میں بلیج پاسکل نام کا ایک بندہ تھا اسے عام طور سے اسٹڈنٹس جانتے ہیں یہ وہ ہی بندہ ہے جس نے کیلکوٹر بھی بنایا تھا اور اس طرح سے گھڑیوں کی دنیا چلتی رہی پھر اٹھارمی صدی میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر انڈیا کے اندر گھڑیوں کا وشتہار نہیں ہوا ہمارے انڈیا کے اندر بھی اٹھارمی صدی میں جیپور کا جو مہاراجہ تھے جی سنگھ دیتی سیکنڈ مہاراجہ جی سنگھ سیکنڈ جیپور انہوں نے جیپور کے اندر دلی کے اندر ارجین کے اندر اور بنارس کے اندر یعنی سترہ سو چوبیس سیبنٹین ٹونٹی فور سے لے کر تھرٹی فائی تک یعنی سترہ سو چوبیس سے سترہ سو پہتیس تک ان چار پانچ سہروں میں گھڑیاں لگوائیں اور یہ گھڑی سے تو ہمارا اور آپ کا عجیب رشتہ جڑ گیا ہے ہم سب سے پہلے آنکھ کھلتی ہے تو گھڑی پر نجد ڈالتے ہیں جب ہم کہیں جانا چاہتے ہیں تو ہم پہلے گھڑی دیکھتے ہیں ہر کام ٹائم سے چلنا چاہتے ہیں اور اگر ہمارے ہاتھ پر ایک دن گھڑی نہ ہو حالانکہ موبائل بھی اس کا بڑا کام کر رہا ہے لیکن اگر ہاتھ پر گھڑی نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ عجیب و گریب ہماری زندگی ہو جاتی ہے تو سب کچھ ٹائم سے چلنا ہے اور اس سے پہلے بھی سو سال دو سو سال پانس سال پہلے بھی لوگ کسی کسی طرح ٹائم کا اندازہ لگاتا ہی تھے تو ہم آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہم اس پر باپس آتے ہیں کہ سب سیکنڈ وچس ٹو ہینڈز کے وچس اور ٹو ہینڈ ہینڈ ہاف ٹو ہینڈ ہینڈز کے وچس یہ سو سال پہلے تک یہ گھڑیاں بن سکی تھیں ان میں سے کچھ ایسی بھی گھڑیاں ہیں سامنے یہ پیور سلور میں بنی ہیں یہ سلور میں بنی ہیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہم نے تو ابھی تک دیکھا نہیں ہے اپنے پورے انڈیا میں نہیں دیکھا ہے یہ پیور سلور کی ہے یہ سلور کے اس میں مہر لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ ایٹ ڈیز وچس ہیں اور یہ گھڑی چل رہی ہے سیکنڈ ٹو سیکنڈ ٹائم دے رہی ہیں اور یہ جب چلتی ہے تو اس کا عجیب و غریب سامنے آتا ہے ٹائم ملانے کے لئے ایک بٹن ہے اس کو تھوڑا دوانہ ہوتا ہے پھر یہ ٹائم ملاتی ہے یہ دیکھیں ٹائم ملنا ہے یہ 1.59 یعنی ایک بز کر 69 منٹ ہے یہ آٹومیٹک ٹائم چینج ہوگا میں اپنے ہاتھ سے چینج نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں ویٹ کر رہا ہوں یہ گھڑی کے حساب سے ہی چینج ہو اور یہ تھوڑا سا ویٹ کریں گے اور اس کا ایک جبردست انداز دیکھئے کس طرح سے گھڑی کا ٹائم چینج ہوتا ہے اور دیکھئے آٹومیٹک ہم ہم یہ یہ گھڑی کا ٹائم چینج ہوگا ابھی مجھ سے تھوڑا سا اس میں یہ ہوا ہے کہ میں اس کے بٹن میرا جو پس تھا وہ پس کا پس رہ گیا ہے ہم تھوڑا سا اور ویٹ کریں گے اور اس میں ٹائم یہ ہنڈس واپس آئے گا اس طرح سے یہ جمپ آور سواج کہلاتی ہے یہ بہت خوشتورت واج ہے بڑی سائز کی گھڑی ہے میں تھوڑا سا ٹائم پاس کر رہا ہوں جس سے ہم یہ دیکھیں کہ ٹائم اس میں کیسے بدلا جاتا ہے اور یہ دس سیکنڈ اور بعد دس سیکنڈ کے بعد یہ ٹائم چینج ہوگا پھر آپ دیکھیں گے بلکہ یہ نجارہ میں پہلی بار دیکھا اس کا پچ ٹائم اب دیکھیں یہ ٹائم چینج ہوگا اس کا اب چینج ہونے والا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر ایک تھا نیچے 59 تھا اوپر 200 ہوگا تو اس طرح سے یہ جم پاؤور واج کہلاتی ہے اوپر فل سیلور میں واج ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو ٹو ہینڈ کی واج بھی بتاؤں گا کہ ٹو ہینڈ کی جو اچھے سو ہوتے تھے یہ بہت خوشترد گھڑیاں ٹو ہینڈ کی اور سب سیکنڈ کی یہ دیکھیں یہ بہت خوشترد ڈائل میں یہ گروڑا نام کی واج ہے اور یہ رننگ ہے ہنڈر پرسنٹ اور یہ ٹو ہینڈ میں ہیں اس طرح سے ہی کمپنی کا یہ عجیب بہت خوشترد کلر عرد یہ خوشترد واج ہے یہ رننگ واج ہے پورا چل رہی ہے لیکن چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہیں یہ بڑی خوشترد گڑیاں ہیں لیکن یہ سب ٹو ہینڈ میں ہیں اور یہ چلتی ہوئی دیکھتی نہیں لیکن یہ سب چل رہی ہیں ٹوٹل بہت خوشترد میں کچھ گولڈ میں کچھ روز گولڈ میں ہیں تو اس طرح سے بہت ٹو ہینڈ کی بہت کلاسکل گڈیاں کہلاتی تھیں پھر یہ تھری ہینڈ میں آجاتی ہیں ڈھائی کانٹے میں سب سیکنڈ واش اس میں ایک گڑی ہے بہت خوشترد واش ہے یہ دیکھئی یہ گڑی دیکھئی چل رہی ہے اور یہ سیکنڈ کا کانٹا دیکھئی اس کو یہ روبر سیونڈی جویل واش ہے اور تقریبا یہ سینڈ پرسینٹ کنڈیسن میں ہے اور یہ دیکھئی سیکنڈ کا کانٹا نیچے چل رہا ہے سوپ پروٹیکٹ اور انٹی میگنیٹک الیکٹرون نکل ٹائم یعنی کمپنی نے پورا لکھ دیا ہے اس کی اوپر تو یہ سب سیکنڈ کی واش سے ہوتی تھی اس میں یہ پورسلین ڈائل ہے اور یہ سرویس کے ساتھ یہ گھڑی چل جائے گی ابھی بھی چل رہی ہے اور یہ پورسلین اس کا ڈائل کا کلر کبھی خراب نہیں ہوتا ہے یہ ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن کبھی خراب نہیں ہوتا ہے یہ بہت خوصورت گھڑی ہے اور یہ رننگ میں بیلٹ اس کا جو بریس لیٹ ہے یہ بینڈیج اس پہ ریویٹ لگے ہوئے ہیں اور اندازہ لگائی ہے کہ یہ سو سال پہلے بھی کتنا یہ فلیکش ہے اور اس کے جو بککل ہیں اس کے جو یہ سب جو ہیں اس طرح سے یہ اس کو نکال کر چھوٹا بڑا بھی کر سکتے یہ دیکھئے یہ پورے اس زمانے کے یہ سو آتے تھے اور یہ بہت خصورت پیس ہے اور یہ ہنری سینڈوز کمپنی یہ دیکھئے سب سیکنڈ واتش ہیں اس کے اور اس کے شاید اس میں دو واتش ہیں یہ ہنری سینڈوز کمپنی کے ہیں بہت شاندار پیس ہیں یہ اور یہ رول گورڈ ہیں بہت خصورت پیس ہیں یہ گاندھی ٹائپ ہمارے ہاں یہ گھڑیاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں بہت خصورت واتش ہیں رننگ ہیں اور یہ پورسلین ڈائل میں اچھے واتش ہیں اس طرح سے یہ کوئن ان کا نام کوئن انہی ہوا کرتا ہے یہ دیکھئے رننگ کنڈیسن میں کچھ صورت واتش ہیں بہت شاندار اس طرح سے سب شیکن کی بات رومر کمپنی کی اور اس طرح سے یہ بہت ساری سب شیکن یہ بنائے ہیں یہ مہاراجہ کچھ اس میں ایڈرس لکھا ہوا ہے مہاراجہ ریڈیو لائٹ گارنٹی یہ سب پورسلین میں ان کے گلاس دیکھئے کتنے موٹے ہیں یہ بہت موٹا گلاس ہے اس طرح سے اور اس کمپنی نے بھی سب شیکن میں بنایا ہے تو اس میں فور ہینڈ کے ساتھ ساتھ ایک ڈیٹ پوائنٹر بھی ہوتا ہے یہ ڈیٹ پوائنٹر بھی ایک سکر نیچے نہ چل رہا ہے ایک بہت سورت گھڑی ہے اسے شورٹ گھٹ یہ بف پر آکے اور یہ بہت اچھی گڑیاں ہو جاتی ہیں اس طرح سے یہ دیکھو یہ آٹومیٹک بمپر روٹر یعنی آٹومیٹک بھی ہے یہ واش اور آٹومیٹک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واش جو ہے وہ رنگ ہے بس سرمیس ہیں یہ آٹا روٹر ہے اس میں اسے بمپر روٹر کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے کھول کے دکھاؤں کیونکہ اس کے بمپ کرنے کا جو روٹر ہوتا ہے وہ نہیں مشکل ہوگا اگر کوئی کہے گا میرا دیکھنے والے جو بیورس ہیں اگر کوئی ڈیمانڈ کرے گا تو میں اسے کھول کے بھی ان میں سے ہر گھڑی کو میں کھول کے دکھا سکتا ہوں اس طرح سے یہ سب سیکنڈ کی جو باچے سے یہ بہت ان کی دنیا بہت ٹی شوٹ یہ بھی رننگ میں ہے یہ وائنڈنگ ٹی شوٹ ہے یہ یہ دیکھیں میتھی ٹی شوٹ سٹینلیس سٹیل بھلا خوشتورت ٹی شوٹ میتھی ٹی شوٹ ڈیو بڑا ہوتا جا رہا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھڑیاں اور دکھاؤں اور دکھاؤں خوشت گھڑیاں دکھاتا ہی جاؤں میں یہ دیکھیں یہ پوصلین ڈائل میں ہے پی ڈابلو سی اور یہ ہنڈڈ پرسانٹ رننگ کنڈیشن میں بہت گھڑی ہیں اس میں بہت جمبو سائز میں گھڑیاں بھی آتی ہیں جمبو سائز کی گھڑیاں بھی آتی ہیں بہت جبردست گھڑیاں جمبو سائز کی رننگ کنڈیشن میں یہ دیکھیں چل رہی ہے یہ پہلے وائنڈ ہوتی ہے پھر اس کے بعد جاتی ہے بگ سائز اس طرح سے پھر یہ گولڈ میں یہ گولڈ کے اندر آتی ہیں یہ بھی ٹی شوٹ ہے بہت خاص گھڑی ہیں اب بنے کی ٹی شوٹ وہ اچھا ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری نیچے گھڑیاں ہیں یہ جمبو سائز کی بھی گھڑیاں بہت بڑے سائز کی گھڑیاں ہوتی اور یہ جو گھڑیاں ہیں یہ یہ تو کانٹے کی چلتی دیکھتی ہے یہ گھڑی تو یہ گھڑی چل رہی ہے لیکن کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں دو ہینڈز ہوتے ہیں جیسے یہ گھڑی ہے اب یہ پوکٹ واس ہے اس میں ڈو ہینڈز ہیں یہ لیکن یہ دیکھ رہی ہے گھڑی بند ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے جب اس کے ڈھککن کو ہم ہٹائیں گے تو یہ گھڑی آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ بہت اونچی کمپنی کی گھڑی ہے اس پر لکھا ہوا ہے جیمز ٹیلر اینڈ کمپنی جیمز ٹیلر اینڈ کمپنی جیمز ٹیلر اینڈ کمپنی کی گھڑی ہے جیمز ٹیلر اینڈ کمپنی کی گھڑی ہے یہ شاہ بھی بائنٹ کر دیں گے اس کو تو یہ گھڑی چلنے لگ جائے یہ الگن ہے یہ اور اس میں کرونگراؤپ واتشس بھی آتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکیں آنے والے جو پیڑیاں ہیں ہماری وہ ان کو یہ گھڑیاں دیکھنے کو نہیں ملیں گی اور کوئی صحیح جانکاری دینے والا بھی نہیں ہوگا میرے یہاں تو پورے ہندوستان سے گھڑیاں سملنے کے لیے آتی ہیں اور ہم گھڑیوں کے ریپیرنگ کر کے ان کو کوریر کر کے باپس کر دیتے ہیں ایٹی روپیز کوریر کے لیتا ہوں میں یہ ایک وچ ہے اور یہ اومیگا نام ہے اور یہ دیکھئے یہ بہت ایکسٹر بڑک سائز میں ہے اور یہ آٹھ دن ایٹ ڈیج چاہ بھی ہے ایٹ ڈیج اور اس کی لمبائی چوڑائیوں بیٹ اگر دیکھیں گے تو یہ دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے دیکھیں گے تو یہ ہنڈریڈ یہ ختم ہو گیا یہ پورا یہ پورا پورا نکل گیا اس میں سے ہنڈریڈ ایم ایم اس کو لگاو یہ ہنڈریڈ ایم ایم کا باتش ہے اور یہ رننگ کنڈیشن میں ہے بہت خصورت بہت بڑا پیس اب اگر یہاں بیچ میں رکھوں تو دوسری چھوٹے گھڑیاں ایسا دیکھیں گے کہ یہ ماں ہیں اور وہ بچے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی دیکھ رہی ہے کہ وہ سب گھڑیاں اس کے بچے دیکھ رہے ہیں جیسے مرگی انڈوں پر بیٹھتی ہے بہت بڑے سائز کی گھڑی ہیں اور یہ ایک ریپیٹر وچ ہے یہ دیکھیں رننگ میں ہیں اور یہ ادھر ایک بٹن ہوتا ہے جو اس میں گھنٹی بچتی ہے ریپیٹر کہتے ہیں یہ بہت خصورت بڑیا ہے تو اس طرح سے یہ جو ٹو ہینڈز کے وچے سے ہیں ٹری ہینڈز کے وچے سے ہیں پوکٹ وچے سے ہیں یہ اپنے زمانے کے مصبور گھڑیاں ہیں آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو ہمارے واتس اپ پر آپ کونٹرک کر سکتے ہیں اور آپ نے گھڑیاں بیچنے کے لیے خریدنے کے لیے آپ ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں باتشیت کر سکتے ہیں مجھے انتجار رہے گا آپ کے کال کا اور بہترین ٹرینڈز کا جو ہم سے ملتے رہے ہیں اور دل کی باتیں پونچتے رہے ہیں ہلو فرینڈز اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہیں تھینکس آل